ولکم بیک ٹو مائی چینل کمٹیٹ لائف سٹائل آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پی ایم ایل کی رہنمان مریم ناواز کے بیٹے جنیر سفدر کی طلاق ہو چکی ہے ان کی طلاق کب اور کیوں ہوئی اور اس طلاق کے بارے میں مریم سفدر جنیر سفدر نے کیا کہا اور جنیر سفدر کی ایکس وائپ آئیشہ صاحب نے کہنے کشافات کی ہیں سارے تفصیلات آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے اس غیر سیاسی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ٹن پہلے جنیر سفدر اور آئیشہ صاحب کی دائیوز کی حبر سامنے آ رہی تھی لیکن فائنلی کل رات جنیر سفدر نے اس بات کو کنفرم کر دیا اپنی انسٹیگرام پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی انسٹیگرام پوسٹ میں کہا کہ میری اور آئیشہ صاحب کی طلاق ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اور تمام میڈیا والے میری پرائیویسی کی رسپیکٹ کریں اور وہ مجھے امید ہے کہ اس فیصلے سے ہم دونوں کو سکون ملے گا اور اب اس معاملے کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اور آخر میں اپنی ایکس وائف کو بیسٹ ویشز بھی دی جنیر سفدر کی طرف سے جب یہ بیان سامنے آیا تو میڈیا میں حل چل مچ گئی سب کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں کی دعویس کیوں ہوئی اور کیا وجہ تھی کیونکہ ان دونوں کی شادی کچھ عرصے پہلی ہی ہوئی اور ان کی شادی بہت دھومدام سے کی گئی تھی جنیر سفدر کی طرف سے بیان سامنے آنے کے بعد آئیشہ صاحب نے اپنے انسٹیگرام پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات سچ ہے پیسہ ہی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا زندگی میں سکون بھی ضروری ہے اور ہم دونوں میں وہ انڈیسٹینڈنگ نہیں تھی جو ایک ہسبنڈ وائف میں ہونی چاہیے میں اپنی اسطلاق سے خوش ہوں آپ کو بتاتے چلیں جنہیں سفدر اور آئیشہ سفدر کی شادی ایک بزنس ڈیل تھی جو ان دونوں کے بڑوں نے مل کر تیکی دونوں بچے اس شادی سے خوش نہیں تھے اور یہی بات تھی کہ شادی کے تھوڑے ہی ٹائم بات دونوں نے سیپریشن کر لی مریم نواز کی طرف سے تو ابھی تک کوئی پوست یا شیئر نہیں کی اس بارے میں جیسے ہی مزید تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ